جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت اور حسین نمتوں میں سے ایک نمت نماز ہے جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں الحمدللہ رب العالم دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں ایک ہر وقت نصیتیں کرنے والا دوسرا ہر وقت تنزیہ گفتگو کرنے والا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خشبو لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لٹایا نہیں جس چیز کی طلب ہوں اسے بانٹنے لگ جاؤ پھر چاہے وہ سکون ہو عزت کو محبت ہو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے کی انشاءاللہ گھر کے سب لوگ ساتھ پیٹ کر کھانا کھایا کرو الگ الگ نہ کھایا کرو جس گھر میں سب مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ کی برکت رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے زنا پہلے اکل کو پھر شکل کو اور پھر نسل کو بگاڑ دیتا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین جن لوگوں کی رائے کو میں نے مقدن جانا جن کے مشوروں پر میں نے عمل کیا آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہی لوگوں نے دشمنوں سے زیادہ دوستی کے روح میں مجھے نقصان پچھایا عبو سلطان کبھی گھر گچے تھے لیکن لوگ سچے تھے پیسہ کم تھا مگر ایمان کامل تھا لباس میلے تھے مگر دل ساف تھا اونٹوں پہ مسکراہت تھی دلوں میں بائیچارہ تھا اور آج گھر پکی ہیں مگر لوگ جھوٹے ہیں پیسے کی فرابانی ہے لیکن ایمان کمزور اونٹوں پہ مسکراہت ہے لیکن دل میں انافقت اور لباس ساف سترا ہے مگر دل میلے ہیں اللہ اسے دلوں سے بچائے آمین یارب اللہ لانا میں انسان ہوں نہیں سمجھ سبتا تیری مسئلہ ہے تو میرا رب ہے میری مشکلے حل کر دے آمین یارب اللہ لانا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کائنات میں بے تین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مستق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستق نہیں اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تُو مستق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تُو مستق نہیں ہے وہ تو تمہاری ساری دبائی کبور کرنے چاہتا ہے تو کیوں میوس ہوتے ہوتوں وہ جلد تمہیں خوشیاں دینے بالا ہے آمین جب کوئی تلف ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے میرے اللہ نے میرا اس وقت سار دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی خار نظر آ رہی تھی نفس کے اقلاق جنگ جیتنے کا واحد حال یہ ہے کہ انسان عظم کر لے طبیعت مانے یا نہ مانے بس اللہ کی ماننی ہے کیونکہ جنت اپنی خواہشات کی پیروی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے رزق میں ایبنا نکالہ کرو پسان نہیں تو مات کھو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی یا اللہ پاک جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم پچھڑ گئے ہیں یہ مسئلہ ہے کہ ہم عمر پر نہیں ملیں گے ہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں گے گیسی تم نے چاہے لیکن یقین کرو اللہ کی فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیشہ دعا مامتی رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تقبول ہوتی ہے یا آخرت کے لئے زخیرہ ہوتی ہے یا مسئلہ کو ٹال دیتی ہے اور تن دیکھنا اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا انشاءاللہ کچھ آہیں کچھ سسکین کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان انہیں لوگوں کے کندوں پر بہا کرزایا نہ کر دینا ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے یہ زمین پر بہنے سے قبل ارش والے کی نگامیں آتے ہیں سبحان اللہ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لئے چل لیتا ہے پھر اسے تحجد کی دعوت دیتا ہے اور پتا ہے اللہ کے سامی تحجد میں بہانے والے آنسو اللہ کو خود پسند ہیں رب سے بات کرنے کی عادت ڈالی پھر آسان ہو جائے گا کہ اتائیت کرنا عبادت کرنا تکلیف پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا مسلمانوں اگر تم نے اسے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے گا یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی رہوں پر چلا دیا کچھ انصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضاِ الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دیں آمین یا رب العالمین سبر کے کچھ کو اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی برکی مٹھاس چھین لکھتے ہیں رشتے اگر سچی ہوں تو انہیں سنبھالا نہیں پڑتا اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے رشتے نہیں ہوتے سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہی جاتا ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا سبحان اللہ نصیت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ تونا نہیں دوسروں کی عزت اچھانے والوں کی ایک دن اپنی عزت سے اچھل ہی جاتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل خود سے دور رہیں کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر عجر نہیں کما پاتے ہیں اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا عجر کما لیتے ہیں نیتوں کا فرق عجر بدل دیتا ہے اور پھر تمہیں کیا ملو کہ جب کوئی بیگی آنکھیں سکتی سے رگڑ کر لمبی سانس کیچ کر تلخ مسکراہت لگوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ زب کی کس انتہا پر ہوتا ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے اعتماد ایک چھوٹا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ سوچنے میں مینٹ سمجھنے میں تین مگر ثابت کرنے میں زندگی لگتی ہے میم بیوی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے پہلی بات اعتبار دوسری بات محبت تیسری اور سب سے اہم بات احساس اور ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بلکل کھوکلا ہو ہے کسی کی زندگی میں اس کے لئے آسانیہ پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پننے سے بہتر ہے زندگی اس وقت حسین ترین ہو جاتی ہے جب زندگی سرات مستقیم پر آ جاتی ہے یقینل وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بلکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لئے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب ہی یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں اللہ سے پکی دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں سبحان اللہ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور حسنا فضائی کے لئے کمنٹس لازمی کیا کریں